عزیز سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا بالقاسم محمد والعالی الطیبین الطاہرین المعصومین سیم علی بقیت اللہ فی العالمین وخاتم عمت المعصومین ارواحنا وارواح العالمین لتراؤ بمقدمه فداح عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللانت الدائمت الباقیت والعادائه مجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک لحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائک فی حاضح ساعت وفی کل ساعت ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتی تسکنہو ارزا کا توعا وَتُمَتْتِهُ فِيهَا تَوِيلًا صلوات جفر محمد وعال محمد ایک بلند آواز سے صلوات پر حمد فرمائیں انشاءاللہ اعیدانِ گرامی خدا بند عالم نے جو دین نازل فرمایا ہے اس دین میں کسی بھی آدمی کو اپنی طرف سے کسی کی بات کوئی بات اضافہ کرنا یا اس میں کسی بات کو کم کرنے کا اختیار نہیں دیا گیا خدا بند عالم اپنے پیغمبر تشارت فرماتا ہے کہ پیغمبر اگر آپ ہماری باتوں میں اپنی باتیں شامل کریں گے تو ہم آپ کی سخت گرفت کریں گے دین اسلام میں صرف تسلیم ہے اور اسلام کا نام اسلام اس لئے رکھا گیا کہ مسلمان خدا کے حکم کے سامنے تسلیم ہو جائیں دین اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ خدا بند عالم قرآن میں فرماتا ہے کہ پیغمبر یہ لوگ اس وقت تک صاحبی ایمان نہیں ہوں گے جب تک اپنے مسائل میں آپ کو فیصلہ کرنے والا قرار نہ دیں اور جب آپ کوئی فیصلہ کر دیں تو قبلہ تشریف نہیں آنکھے سلوات جو محمد والے محمد دیکھیں آپ دھیری دھیری سلوات مڑھیں گے تو میں بھی جلدے دی ختم کروں گا خدا فرماتا ہے کہ پیغمبر یہ لوگ اور یہ بات فلا و رب قسم آپ کے رب کی خدا بند عالم قسم کہہ کے یہ بات کہہ رہا ہے کہ رب کی قسم ہے یہ لوگ اس وقت صاحبی ایمان نہیں ہوں گے جب تک اپنے مسائل میں آپ کو فیصلہ کرنے والا قرار نہ دیں اور آپ جو فیصلہ کریں اس فیصلے کو یہ تسلیم کر لیں اور اس فیصلے کے خلاف اپنے دل میں کسی طرح کی خلش محسوس نہ کریں اور پوری طرح صاحب کے فیصلے کے سامنے تسلیم ہو جائیں یعنی دین کا مزاد یہ حکم خدا کے سامنے تسلیم ہو جانا پیغمبر کے ہم کے مقابلے پر کسی طرح کی خلش کا محسوس نہ کرنا دو باتیں دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے نہیں ہے کہ وہ صرف زبان پر آپ کے فیصلے کی مخالفت نہ کریں بلکہ دل میں بھی آپ کے فیصلے کے خلاف کچھ محسوس نہ کریں بات یہ نہیں کہ آپ نے فیصلہ کر دیا تاک پہلے پہتراز نہیں کر رہے زبان سے کچھ نہیں کہہ رہے ہیں اسلام کہتا بات زبان تک نہیں ہے نصر یہ کہ آپ کے فیصلے خلاف زبان سے کچھ کہیں بلکہ اپنے دل میں بھی آپ کے فیصلے کے خلاف کچھ نہ سوچیں جب تک وہ دل سے پوری طرح سے آپ کے فیصلے کے سامنے تسلیم نہیں ہوں گے اس وقت تک وہ مسلمان نہیں کہلائیں گے تو جب معمولی سے فیصلے میں اگر دل سے تسلیم نہ ہو اب مسلمان نہیں ہیں تو اگر کوئی قدیر کے فیصلے کو تسلیم نہ کریں میراز کے فیصلے میں تسلیم نہ کریں تو اسلام جا رہا ہے فیملی مسائل میں فیصلے کو تسلیم نہ کریں تو اسلام جا رہا ہے جو چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں ان مسئلوں میں بھی آپ کی طرح رجوع کریں جب چھوٹے مسئلے میں کہا آدمی خالش محسوس کرے تو مسلمان نہیں ہے اگر کوئی ولایت علی کے بارے میں خالش محسوس کرے مولا سے ایک جملہ فرمایا ہے مولا نے اور بڑی عجیب بات مولا نے فرمایی جو ہر دنیا کے لیے ہے کہ جنگِ جمل میں مولا سے جب سوال کیا کسی آدمی نے کہ مولا ہم اس میدان میں کھڑے ہوئے ہیں اور دونوں طرف ہمیں اصحابِ پیغمبر نظر آ رہے ہیں ایک طرف آپ ہیں اور دوسری طرف بڑی محترمہ بھی ہیں اور اصحابِ اشرہِ مباشرہ بھی ہیں طلحہِ زبیرے تو آپ کی ضرم بھی اصحاب ہیں ان کی ضرم بھی اصحاب ہیں تو حق کس کی طرف ہے میں کس کی ضرم جاؤں تو مولا نے یہ نہیں کہا وہاں میرے ہوتے وقت ہاں کی در جاتا ہے یعنی مولا نے وہاں بھی اپنی آنا کو پیش نہیں کیا ہم کہتے ہیں ماں میں تو ہوں میں کہہ رہا ہوں نا مولا نے اس جنگ میں بھی میں نہیں کیا مولا نے وہاں ایک میار بنایا جو صبح قیامت تک کے لیے ہے کہا دیکھو افراد سے حق کو مت پہچانو حق سے افراد کو پہچانو یہ نہ دیکھو کون ہے یہ دیکھو کیا ہے لہذا اصحاب کو پہچاننا ہے تو یہ نہ دیکھو اصحاب کتا یہ دیکھو غدیر کے سامنے تسلیم کون ہے جو غدیر کے سامنے تسلیم ہے وہ مسلمان ہیں اور غدیر کا لہجہ باقیہ سب کے لہجے سے مختلف ہے خداوند عالم ارحم الرحمین ہے رعوف ہے مہربان ہے آپ دیکھیں میداد یہ خداوندی کیا ہے اور پھر آپ دیکھیں غدیر میں خدا کا میداد کیا ہے آپ اس کو دیکھیں خدا میداد یہ خداوندی مغفرت کے بارے میں کیا ہے اور غدیر کے تعلق سے خدا کا میداد کیا ہے سورہ میداد کے قائد ہے جس میں خداوندہ نے فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو زمین پر فساد پھیلاتے ہیں فتنہ پھیلاتے ہیں بد امنیاں پھیلاتے ہیں ان کی سزائیں یہ ہیں ان کو قتل کر دیا جائے ان کو شاعر بذر کر دیا جائے ان کے ایک ہاتھ اور ایک پیر کاٹ دیا جائے یہ کس کی سزا ہے اب سورہ میداد اٹھا کے دیکھئے کہ وہ لوگ جو زمین پر فساد پھیلاتے ہیں سزا کیا ہے شاعر بذر کر دیا جائے قتل کر دیا جائے ایک ہاتھ کٹ دیا جائے ایک پیر کٹ دیا جائے سزا دی جائے اس کے بعد کہاں لیکن اگر یہ پکڑے جانے سے پہلے توبہ کر لیں تو آپ خدا کو مہرمان پائیں گے یعنی اتنا بڑا فسادی جس کی سزا یہ کہ قتل کیا جائے ہاتھ پیر کاٹے جائے شاعر بذر کیا جائے لیکن اگر اتنا بڑا فسادی پکڑے جانے سے پہلے توبہ کر لیں تو اس کی توبہ قبول ہے ایک ہی آیت رکھی ہے سورہ انفال آیت نمبر تہتیس خدا فرماتا ہے کہ ہم اس وقت تک ان پر عذاب نہیں نازل کریں گے وانتا فہم جب تک آپ ان کے درمیان ہوں گے آپ غور کریں خدا وانی عالم کہتا ہے کہ ہم اس وقت تک ان پر عذاب نازل نہیں کریں گے جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں قدشتہ امبیاء میں امتوں میں عذاب آیا نبی موجود تھے نبی کی موجودگی میں عذاب آیا جناب اللوت کے قوم پر جناب اسالے کے قوم پر جناب یونس کے قوم پر لیکن قرآن کہتا ہے پیغمبر جب تک آپ موجود ہیں ہم آپ کی موجودگی میں ان پر عذاب نازل نہیں کریں دعائے تک ملائیے گناہگار ہے توبہ کر لے تب بھی عذاب سے بچ جائے گا جب تک پیغمبر موجود ہیں اس وقت تک امت پر عذاب نہیں ہوگا لیکن قدیر میں پیغمبر کی موجودگی میں سب کے سامنے عذابت ہے یعنی خدا کو ساری گناہیں معجوب ساری گناہیں منظور ہیں لیکن بلائی تہلی کا انکار وانتا فیہم یہ جو عذاب ناظرہ کہا عذاب ناظرہ ہوا پیغمبر کی موجودگی میں پیغمبر کے سامنے یہ عذاب ان پر ناظر نہیں ہوا جنہیں توحید کا انکار کیا مکہ والے توحید کا انکار کرتے رہے عذاب ناظر نہیں ہوا مرشقین پیغمبر سے جنگ کرتے رہے عذاب ناظر نہیں ہوا جمل و کام کا دیکھ پر پیدہ گا رہے دے قومی فینم لا یعلمون پر پیدہ گا میں یہ قوم کی ہدایت کرتے ہیں جانتے نہیں ہیں تو پیغمبر اپنے ستانے والوں کے لیے ہدایت کی دعا کرتے رہے لیکن جب علی کی ولایت کا مسئلہ آیا تو رحمت اللہ العالمین نے کوئی دعا نہیں کی رب العالمین نے رحمت اللہ العالمین کی موجودگی میں عذاب نازل کیا اس کا مطلب خدا کو سب کچھ برداشت ہے ولایت علی کا انکار اور وہ پتھر جو انکار کرنے والوں پر پڑا تھا آج تک منکرین کی اخلوں پر پڑا ہوا ہے اگر نہ پڑا ہوتا تو اتنا ظلیل نہ ہوتے ہیں آپ ایک بات غور کریں اور اس کو دیکھیں ولایت علی کی اثرات کو دیکھیں اور شکر خدا آدھا کریں کہ اللہ نے آپ کو ولایت علی سے سفراز کیا ہے آپ غور کریں کہ دنیا کے وہ سارے لوگ جو علی کی ولایت کو نہیں مانتے پیسے والے ہیں پیٹرول والے ہیں تیل والے ہیں جہداد والے ہیں لیکن پھر بھی ظلیل ہیں اور آپ دیکھیں یہ زلط کیسی ہے جب اخلپہ پتھت پڑا جاتا ہے تو بیس لاکھ کا مجمع نہیں سملتا اور جہاں عقل سلامت ہوتی ہیں وہ ڈھائی کروں کا مجمع سمل جاتا ہے سلوات بھی پر محمد والے ہون آپ غور کریں یہ ولایت علی واقعاً ایک دولت ہے جو اللہ نے دی ہے اور ہم اپنے مذہب پر پابند ہیں میں نے یہ بات بارہ کہیے اور آج بھی کہہ رہا ہوں اور کل بھی کہتا رہوں گا میں کسی کا مخالف نہیں ہوں نہ کسی سے جنگ چاہتا ہوں نہ کسی سے لڑنا چاہتا ہوں نہ اتحاد کے خلاف ہوں نہ اتفاق کے خلاف ہوں سب کے ساتھ مل کے رہنا چاہیے لیکن میں ولایت علی پر سمجھوتا کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں میں ولایت علی پر سمجھوتا کرنے کے لیے بھی تیار یہ بات ہم کہتا ہے میں نے بہت پہلے کہیں کہیں تھی اور آج مناسبت سے آدھ آئی تو آپ کر رہا آپ غور کریں کہ آپ ایک امدہ قسم کا شربت منائیے دودھ لے کے آئیے روح افضا لے کے آئیے بازام ڈالیے پسٹا ڈالیے بالائے ڈالیے امدہ قسم کا شربت منائیے ایک صاحب آپ کے پاس آئے کہ قبلہ یہ نیبو ویٹامین سی سے بھرا ہوا ہے مجھے اجازت دیجئے میں قطرہ اس میں ڈال دوں کہ آپ اجازت دیں گے اس آپ دیکھ رہے ہیں بہت اچھا لگتا ہے ویٹامین سی بھرا ہوا ہے امدہ لگتا ہے ایک قطرہ ڈال دوں کہ آپ شربت میں اسے ایک قطرے کو ڈالنا برداشت کریں گے یہ شربت کو بچا کے رکھیں گے لاکھوشگہ نہیں کا اس کی افادیت اپنی جگہ پر لیکن شربت کا مزاج نیبو کی ترشی کو برداشت نہیں کرتا تو بقیہ سب کی منزلتیں اپنی طرف ولایت علی دشمنان علی کی محبت کو برداشت نہیں کرتی ہم شربتِ ولایتِ علی کو دوسروں کی محبت سے خراب کرنا نہیں چاہتے ہیں ہم اس شربتِ ولایتِ علی کو پاک رکھنا چاہتے ہیں یہ دوسرا چاہے ہمارے باپ ہو چاہے ہماری اولاد ہو چاہے ہمارے عزیز ترین فرد ہو کیونکہ سب مل جائیں گے لیکن علی نہیں ملیں گے مزاجِ ولایتِ علی دشمنوں کی ولایت کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہے ہم دھگڑا نہیں کریں گے لڑائیں نہیں کریں گے آپ کے حلاف علم نہیں نکالیں گے لیکن ہم اپنے دل میں علی کے علاوہ کسی کو بٹھائیں گے نہیں کیوں؟ علی کے علاوہ کسی کو حق مانتے ہی نہیں ہے ہمارا بیداد یہ نہیں ہے علی اکبر ہے اور بخیہ کے بارے میں کچھ نہیں کہتے ہیں نہیں ہم یہ نہیں کہتے ہیں ہم علی کو حق مانتے ہیں بخیہ سب کو باطل بمانتے ہیں ہم دوسروں کے بارے میں مسئلہت پسند نہیں ہیں ہم برا بھلا نہیں کہیں گے لیکن مانیں گے بھی نہیں اب یہ آپ کی وسیع القلبی ہے کہ آپ کعبے کو مندر کو ایک جگہ بنا لیں تو یہ آپ کی وسیع القلبی ہے اب میں آپ کی وسیع القلبی کا تو مالک نہیں ہونا بھائی آپ وسیع القلب ہیں آپ خدا و سنب کو ایک جگہ بٹھائیں تو آپ کی مرضی ہے میں تو دوسرے بٹھانے اور آپ اور کریں ایک جملہ میں ارس کروں ایک حدمت میں دیکھیں کسی ضرف میں کوئی دوسری چیز اسی وقت ڈالی جاتی ہے جب ضرف خالی ہو آپ ایک لیڈر کی بوتل لے کے آئیے اس لیڈر کی بوتل میں اسی وقت دوسری چیز جانخی ہوگی یب اس میں کوئی جگہ خالی ہوگی اگر یہ لبا لب بھری ہے تو دوسرے کا گدر نہیں ہے اور لالا لب کا بھرے گی جب وہ چیز اتنی ہو جو بوتل میں سما سکتی ہو ہو سکتا ہے کہ آپ کا ضرف بڑا ہے دس کے لوگ دس لیڈر کا ضرف ہے ہمارے پاس جو سامان ہے وہ پانچ لیڈر کا ہے آٹھ لیڈر ہے دو لیڈر خالی ہے تو بھر رہے ہیں لیکن اگر وہ اتنا ہو کہ آپ بھرتے چلے جائیے وہ خالی نہ ہو تو ضرف کوتہ ہو سکتا ہے لیکن وہ چیز میں کمی نہیں آ سکتی ہے آپ غور کریں یہ جگہ کم آئے گی جب وہاں کوئی جگہ خالی ہو تو عزیزوں اسی کے دل میں غیروں کی محبت آئے گی جس کا ضرف ہے وجود علی کی محبت سے لبا لب نہیں ہے اور علی کی محبت اتنا وسیع ہے ہمارا دل کیا پوری کائنات بھی سمیٹ جائے اور رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر دریا سے آئی ہو جائیں درست قلم ہو جائیں ملائق لکھنے والے ہو جائیں تو سب ختم ہو جائیں گے علی کے فضائل ختم نہیں ہوں گے تو ہمارا ظرف وجود کوتہ ہو سکتا ہے ولایت علی کا سب مندر نہیں چمٹ سکتا علی کی ولایت یہ وہ ذائقہ ہے جو چک لیتا ہے تو اس کو پھر کوئی چیز مزہ نہیں دیتی نہ دنیا کا مزہ ہے نہ تاج کا نہ تقف کا یہ ساری چیزیں اسی کے لئے مزہدار ہیں جس کے پاس ولایت علی کا ذائقہ نہیں ہے جو ولایت علی کا ذائقہ رکھتا اس سے پوچھئے کیا ہوتا ہے کہتا ہے مددار پر چڑھنا بھی کوئی بات ہے یہ تو مزے کی بات ہے اب بیساں سے پوچھئے کہ دار پر کتنا مزہ آ رہا ہے رشید حجی سے پوچھئے ہاتھ کٹا کے کتنا مزہ آ رہا ہے علی کی ولایت کوئی معمولی چیز ہونی ہے اور علی کی ولاد کے بارے میں خدا کا لہجہ اپنے پیغمبہ سے بھی بگڑ گیا ہے خدا کا لہجہ آپ پورا قرآن اٹھا کے بڑھئے اس لہجے کی آپ کو دوسری آیت نہیں ملے گی میں پہلے آیت میں بات دے جاؤں گا یہ جملہ پہلے کر رہا ہوں یہ آیت کھا نازل ہوئی کب نازل ہوئی حج کے موقع پہ نازل ہوئی نا ابتدائی آیت تو ہی نہیں یہ سورہ مہدہ کی آیت ہے سورہ مہدہ مدنی ہے تو یہ آیت بکے میں تو نازل ہوئی نہیں یہ آیت کھا نازل ہوئی مدینے میں کم نازل ہوئی جب حج کے موقع پہ پیغمبر تھے تو آپ پیغمبر کے عدد کون لوگ تھے اصحاب تھے یا نہیں تھے کلمہ پڑھنے والے تھے یا نہیں تھے جان دینے والے تھے یا نہیں تھے لیکن پیغمبر خدا کیا کہہ رہا ہے خدا آپ کو لوگوں سے بجائے گا خدا مسلمانوں سے نہیں کہہ رہا ہے یعنی خدا یہ کہہ رہا ہے کہ جو علی کی ولایت پہ اعتراض کرے وہ نازل ہے مسلمان نہیں ہیں واللہ یعصموک من الناس اور الناس میں خدا والن علی فلام لگایا ہے یعنی تم کہیں بھی ولایت کا اعلان کرو خدا تمہیں ہت جگہ بتایا گا چاہے قدیر میں کرو چاہے ثقیفہ میں کرو واللہ یعصموک من الناس اور آپ غور کریں اس آیت کی بلاغت پر یا ایو رسول بلگ ما انزل علیکم من ربی کے پیغمبر رکھ پہنچا دی جلنا وَإِنَّمْ تَفْعَلْ اگر آپ نے نہیں کیا بلگ امر کا سیغہ ہے بات ختم ہو پی یعصموکا مظاہرے کا سیغہ ہے مظاہرے میں دوام پایا جاتا بلگ ایک مرتبہ کا کام ہے بچانا ہمیشہ کا کام ہے پیغمبر آپ نے جو اعلانِ غدیر کر دیا تھا جب تک کوئی پہنچاتا رہے گا حفاظت کرنا میرا کام ہے تمہارا کام نہیں ہے پیغمبر ایک مرتبہ مرتبہ رہے میں مرکتا رہے میں سکاوکا رہے میں مرکتا دی جب تک جدیر میں شلید جبریل میں کیا گیا جبریل میں کیا گیا ہے شور الگ رہے میں جب تقیب رہے میں مجھے دی جبریاں محمد وآل محمد میرے استاد محروف فرمایا کرتے کہ جب آوازیں جب طلباتیں ڈھیلی ہو جائیں تو مجلس کو تمام کر دو کہ لوگ سننے کے موڈ میں نہیں ہے کیا کرتے یا علی خدا کیا یا رسول و بلک پیغمبر آپ پہنچا دیجئے وَإِلَّمْ تَفَل اگر آپ نے نہیں کیا فرما بللہ خدا آپ نے کچھ نہیں کیا وَاللَّهُ يَاسْوَ اللَّهُ آپ کو بچا لے گا اب آپ اور گئے یہ اعلان خدا کب کر رہا ہے فرما بللہ آپ نے کچھ نہیں پہنچایا اللہ کب ہے ساری محنتیں رسول نے کی پتھر کھائے گالیاں کھائیں مصیبتیں جھیلیں ہجرت کی گھر چھوڑا مکان چھوڑا اولاد چھوڑی قربانیاں دیں رشتداریاں توڑیں سارا تو کام پیغمبر نے کیا زندگی بھر پیغمبر قربانی دیتے ہیں رہے فرما جتنے مجھے حذیت دی کہ انہیں کسی کو حذیت نہیں دی گئی اس کے بعد خدا کہہ رہا اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو کچھ نہیں کیا یعنی نہ توحید نہ رسالات نہ ربوت نہ عمامات نہ قیامات کچھ نہ نماز نہ روزان نہ حج نہ زکاة کچھ نہیں کہنے آپ خالی ہاتھ واپس چلے آ رہے ہیں اور پیغمبر کے خالی ہاتھ واپس آنے مطلب یعنی سارے انبیاء خالی ہاتھ آ رہے ہیں وَإِلَّمْ تَفَلْ اگر آپ نے کام نہیں کیا تو آپ نے کچھ نہیں کیا کتنا بڑا پیغمبر سے حساب ہو رہا ہے بلک پہنچا دیجئے حکمہ ہے سرکاری حکمہ یہ مسئلہ محبت کا نہیں ہے سرکاری آئیو رسول منصب کا حکم ہے جو خدا ایک صاحبہ منصب کو دے رہا ہے یعنی یہ پیغام پہنچانا آپ کی منصبی دنداری ہے جو اللہ نے کہا پہنچا دی یہ ڈیریا نہیں اور اگر آپ یہ نہیں پہنچایا تو آپ نے کچھ نہیں کیا خدا تو کہتا ہے کہ میں ایک ذرہ حمل بھی ضائع نہیں کروں گا اِنَّا لَا يُوزُ عَجْرَ الْمُسَرِ خدا نے ایک کام کرنے والوں کہ حجر کو ضائع نہیں کرتا جب خدا عام لوگوں کہ حجر کو ضائع نہیں کرتا تو پیغمبر تھی نماز میں پڑھنی روزے رکھے جہاد کیا زکاة دی خیرات کی یہ سب خراب ارے نہیں پہنچایا نہیں پہنچایا بھائی ٹھیک ہے آپ یہ کیا مسئلہ ہے کہ اگر آپ یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں کیا سب کام ختم ہو گیا ایک مثال دے کے بات ہو تاکہ بات واضح ہو جائے کہ یہ بات واقعا حقیقت ہے کہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا یہ مزاق نہیں ہے یہ اخلاقی گفتگو نہیں ہے یہ سرکاری گفتگو ہے اگر نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا سب بیکار میں چھوٹی مثال دوں تاکہ بات واضح ہو جائے ایک آدمی نماز پڑھنا چاہتا ہے گیا وضو کیا اچھے کپڑے پہنے اس میں لگایا مسلے پہ کھڑا ہوا بڑی تجویت کے ساتھ ازان کہی بڑی تجویت سے اقامت کہی ایک رکعت نماز دو رکعت نماز تین رکعت نماز چوتھی رکعت نماز پڑھیں اور آخری رکعت کا آخری سجدہ اگر اس نے یہ آخری سجدہ نہیں کیا تو نہ وضو کامائے گا نہ ازان کامائے گی نہ روزہ کامائے گا سب کچھ نہیں اگر اس نے آخری رکعت کا آخری سجدہ نہیں کیا تو سب اگر یہ کہ میں آخری سجدہ نہیں کر رہا ہوں اگر اس نے آخری سجدہ نہیں کیا تو اسی بھی آخری سجدہ باطل ہوگا یا تکبیر بھی باطل ہے قرار بھی باطل ہے رکو بھی باطل ہے سجدہ بھی باطل ہے سب باطل ہے اگر چاہتا ہے کہ سب قبول ہو جائے تو اس کو یہ آخری سجدہ کرنا پڑے گا ولاید علی تبلیغی نماز کا وہ آخری سجدہ ہے پیغمبر اگر آپ نے یہ آخری سجدہ نہیں کیا تو آپ نے کچھ نہیں پہنچایا عزیزے جب نہ پہنچانے پر رسول کا انجام یہ ہے تو جن لوگوں نے جان بوچ کے ٹھکرا دیا ان کا انجام کیا ہوگا ایک سلاج محمد آل احمد غدیر ہماری جان ہے ہماری جان میں اسلام کی جان ہے اگر اسلام میں غدیر نہیں تو بدن بے روح ہے اس غدیر کے تذکروں کو ہمیں زندہ رکھنا چاہیے آپ یقین یعنی دنیا میں جتنی بھی مسئبتیں نازل ہوئی ہیں اور مسلمان جتنے بھی مساب کے شکار ہوئے ہیں وہ غدیر کو فراموش کرنے کی بنا پرہ اگر آج مسلمانوں نے غدیر کو یاد رکھا ہوتا تو آج یہ نوبت نہیں آتی یہ ساری ذلہ ساری بدبختی غدیر کو فراموش کرنے کی بنا پرہ ہم غدیر مناتے ہیں مناتے رہیں گے اور رسول اللہ نے ہم کو علی دیا ہے خدا نے علی دیا ہے رسول اللہ نے غدیر محلی دیا نہیں دیا اب میں چھوٹی تھی بات کہوں آپ خدمت میں اب یہ آپ کے اختیار ہے آپ کس کو مانے ایک چیز وہ ہے جس کو آپ کو آفیشل طور پر دی جا رہی ہے اور ایک چیز ہے جو پبلک آپ کو دے رہی ہے تو آپ کس کو لیں گے دو چیزیں آپ کو دی جا رہی ہیں ایک وہ چیز ہے جو آفیشل طور پر دی جا رہی ہے اور دوسری وہ چیز ہے جو پبلک اکھٹا کر کے آپ کو دے رہی ہے تو آپ کس کو لیں گے عقل کہتی کس کو مانا جائے تو ایک وہ علی ہے جس کو آفیشل طور پر غدیر میں پیغمبر نے دیا ہے اور ایک بخیہ لوگ ہیں جن کو دوسروں لوگوں نے آ کے دیا ہے تو آپ پبلک کے دیئے ہوئے کو مانیں گے یا اللہ کے دیئے ہوئے کو کس کو مانیں گے کہتے ہیں کہ غدیر میں پیغمبر نے علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا تھا بلکہ علی کو اپنی طرف سے کنڈیڈیٹ بنایا تھا نمائندہ بنایا تھا میں گئے چلو یہی مان لو اگر پیغمبر نے علی کو نمائندہ بنایا تھا تو مسلمانوں کو کس کے نمائندے کو اٹھ دینا چاہیے تھا آفیشل نمائندہ کون تھا اگر مسلمانوں نے رسول کے معین کردہ نمائندے کو ووٹ نہیں دیا تو کیا مسئلہ ہے یا تو رسول کا انتخاب صحیح نہیں تھا یعنی رسول نے جس کو بنایا وہ صحیح نہیں تھا تو اگر ایک صحیح نہیں تھا تو ایک چھوٹی سی بات ہو جئے اگر ایک آدمی یہ کہتا ہے صاحب یہ آدمی سج بولتے ہیں لیکن کبھی کبھی جھوٹی بھی بول دیتے ہیں تو اس کی ایک بات جائے گی ہے ساری بات جائے گی کہ صاحب سچے بہت ہے لیکن کبھی کبھی غلط بیانی بھی کر دیتے ہیں تو ایک احتمال صرف ایک بات کو مشکوک کرے گا ساری بات کو اگر رسول اللہ نے علی کو نمائندہ بنایا صحیح نہیں تھے تو صرف علی مشکوک ہوں گے یہ نمازیں بھی مشکوک ہوں گی توحید بھی مشکوک ہو گی تو وہ لوگ جو رسول کے نمائندے کو نہیں مان رہے ہیں وہ خود رسول کی رسالت پر اعتراض کر رہے ہیں حق تو یہ تھا کہ رسول کے نمائندے کو مان لینا چاہیے تھا اور میں آپ سے کیا اعت کروں کہ غدیر کا مزاج دوسرا مزاج ہے ایک بات اعت کروں ایک سلواز میں محمد والے محمد ایک چھوٹی سی بات آپ غور کریں کہ غدیر کا انکار انسان کو لے جاتا کہاں تک ہے غدیر کا انکار جاتا کہاں تک ہے غدیر کا انکار آدمی کو کہاں تک دے جاتا ہم سوچ بھی نہیں سکتے قرآن اللہ کی کتاب ہے یا نہیں قرآن کے ایک لص پر ایک حرف پر ہم پر ایمان لانا چاہیے نہیں لانا چاہیے اگر کوئی آدمی قرآن پر ایمان نہ لائے اعتراض کرے کسی ایک آیت پر اگر کوئی آدمی قرآن کریم کی کسی ایک آیت کا انکار کرے تو اس کا اسلام باقی رہ گئے جائے گا کیا ہوگا کوئی انسان قرآن کریم کی ساری آیتوں کو مانے ایک آیت کو نہ مانے تو اس کا دین کتنا رہے گا پورا رہ گا یا سب جائے گا سب جائے گا نا قرآن کیا کہا جاؤم اکملتو لکم دین اکم میں نے آج تمہارے دین کو کامل کر دیا آپ سج بتائیں وہ کون سا دین کامل ہے جس میں سب کچھ موجود ہے رسول کی خلافت موجود نہیں ہے میں نے جملہ بھی ایک جہاں کہا آئے میں دورا رہا ہوں مسلمان مانتے تو رسول اللہ کو بہت ہے لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ آج کل کے مسلمان رسول اللہ سے زیادہ ہوشیار ہیں ماذا اللہ ماذا اللہ ماذا اللہ کیوں جتنے بھی اسلامی جتنے بھی اسلامی موالک ہیں جہاں بھی بادشاہاتیں ہر اسلامی موالک میں بادشاہ کی زندگی میں ولی اہد موجود ہے ہر بادشاہ کا جانہ لی ہے القاب دیکھ رہی ہے ولی اہد موجود ہے یعنی اگر بادشاہ کو کچھ ہو جائے تو ولی اہد اس کی جگہ یہ ولی اہد بادشاہ کی موجودگی میں بنایا جاتا ہے بادشاہ کی موجودگی کے بعد بھی بنایا جاتا اور ساری کیبنٹس اس کا تعریف کرائی جاتا ہے سارے ملک کے سامنے پہ جانا جاتا ہے دیکھو یہ بادشاہ یہ اس کا ولی اہد اگر بادشاہ کو کچھ ہو جائے تو اس کی جگہ یہ لے گا تو آج کے بادشاہوں کو اپنے بعد ولی اہد کے خیال ہے رسول کو اپنے بعد امامت کا خیال نہیں تھا سب ولی اہد منائے رسول اللہ منائے اور اسی سے ایک بات یہ نکلتی ہے کہتے ہیں وہ کام بیدہ تھے جو رسول اللہ نے نہ کیا ہو وہ کام بیدہ جو رسول اللہ نے نہ کیا ہو تو اگر رسول نے اپنے زندگی میں کسی کو ولی اہد نہیں بنایا تھا تو یہ سارے ولی اہد بیدہتی ہے کوئی بھی سنتی نہیں ہے اور اگر یہ صحیح ہے تو رسول کا ولی اہد بھی صحیح ہے آپ اور تو کریں اسے ہمیں کہا کہ علی اللہ نے آپ کو وہ حجت بالغہ دی ہے کہ آپ کی دلیل کے سامنے کوئی ٹھائر نہیں سکتا سب کی دلیلیں وہ ہیں جو بے بنیاد ہیں علی آپ کی دلیل وہ ہے جو ٹھوس بنیادوں پر قائم ہیں کل بھی تھی آج بھی ہیں اور کل بھی رہے گی اور اس کی دلیل غدیر کی یہ ہے بس بات کو تمام کر رہا ہوں وہ سارے سلسلے جو غدیر کے مقابلے بچلے وہ کہیں نہ کہیں دم توڑ گئے وہ شزد بہت کی گئیں غدیر کے بعد خلافت چلی وہ تو چار قدم بھی نہیں چل پائی بنی امیہ بھی ختم ہو گئے بنی ابباد بھی ختم ہو گئے بنی فاطمی بھی ختم ہو گئے سب ختم ہو گئے یہ تنے سلسلے غدیر کے بعد نکلے سب خطیر ہو گئے لیکن غدیر کا سلسلہ وہ ایک آج بھی تاجدالِ غدیر موجود ہے اسی شان کے ساتھ اسی آب و تاب کے ساتھ اسی خصوصیات کے ساتھ اسی جہاو جمال کے ساتھ وئی علی آج بھی موجود ہے وہ دعا کریں ہم اندہ سالہ ایسا جشن منائیں جب اس جشن میں واطلے غدیر موجود ہو اور ہم ان کے ہاتھوں پر بایت کر کے اور ان کو ولی عہد کی مبارک بات دے رہے ہوں خدا ہمارا یہ جشن ان کے نگاہوں میں مورد قبول قرار دے اور زندگی کے آخری نامات تک ہمیں اس ولایت پر ثابت قدم رہنے کی توفیق قرار دے اور ہمارے دلوں کو علی کی محبت سے مالا مال فرمائے اور دشمنوں کی نفرتوں سے ہمارے دلوں کو پر کر دے تاکہ علی کی محبت کے لا کسی کی محبت ہمارے دل میں جگہ نہ پائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ